مداتد ڈراموں میں مثالی خاتون اور ماں کا کردار ادھا کرنے والی ادھاکارہ سلمہ حسن نے کہا ہے کہ طلاق کے بعد جب انہوں نے سابق شوہر کے ساتھ کام کیا تو انہیں کہا گیا کہ انہوں نے شریعت کے خلاف کام کر دیا سلمہ حسن نے ہدایتکار پروڈیوسر اور ادھاکار اسور علی سے شادی کی تھی انہیں سابق شوہر سے ایک جمع سال بیٹی فاطمہ بھی ہے سلمہ حسن اور اسور علی کے تربیان دو ہزار بارہ میں طلاق ہو گئی تھی تاہم اس کے بعد بھی دونوں اسکرین پر ساتھ کام کرتے دکھائی دیئے اسکرین پر کام کرنے کے علامہ بھی دونوں کو متعدد بار تقریبات میں ایک ساتھ دیکھا جا چکا ہے حال ہی میں سلمہ حسن مزہیہ پروگرام حسنہ مناہے میں شریک ہوئی جہاں انہوں نے سابق شوہر اسور علی کے ساتھ کام کرنے کے سوال پر بھی کھل کر بات کی ادھاکار نے پروگرام کے دوران شو بیس کیریئر سمیت اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی بات کی اور بتایا کہ شو بیس میں آنے سے قابل وہ استانی تھی ادھاکار سے جب پوچھا گیا کہ طلاق کے بعد سابق شوہر کے ساتھ کام کرنے پر لوگ انہیں کیا کہتے تھے تو ادھاکار نے جواب دیا کہ انہیں لوگوں کی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی ادھاکار نے کہا کہ انہوں نے بیٹی کے خاطر اپنے سابق شوہر سے ہمیشہ سے ہی اچھے تعلقات رکھیں اور آگے بھی رکھیں گی سلمہ حسن کے مطابق طلاق کے بعد جب جوڑا قانونی چارہ جوئی کے لیے عدالت کے ایک کمرے میں بیٹھ سکتا ہے دوسری جگہ ملاقاتیں یا باتیں کر سکتا ہے تو ایک ساتھ کام کیوں نہیں کر سکتا ان کا کہنا تھا کہ طلاق کے بعد انہیں ویسے بھی کسی نہ کسی کے ساتھ کام تو کرنا ہی تھا اگر انہوں نے سابق شوہر کے ساتھ بھی کام کر لیا تو اس میں کیا ہے سلمہ حسن نے انکشاف کیا کہ طلاق کے بعد سابق شوہر کے ساتھ کام کرنے پر لوگ ترہ ترہ کی کامنٹس کرتے تھے جبکہ بعض افراد نے تو ان کے سابق شوہر کے ساتھ کام کو حرام تک قرار دیا ادھاکار کے مطابق طلاق کے بعد سابق شوہر کے ساتھ کام کرنے پر لوگوں نے انہیں کہا کہ انہوں نے شریعت کے خلاف کام کر دیا